پاکستان کرکٹ بارٹ پاکستان سوپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کے تمام میچز پاکستان میں کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ 12 جون کو ہونے والی ایک میٹنگ میں کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اگلے سال متحیطہ عرب امراض میں ہونے والی دیگر کرکٹ لیگز کے باعث پی سی بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں کروانا فائدہ مند ثابت ہوگا تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے پی سی بھی تمام فرنچائزز کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے متحیطہ عرب امراض میں دیگر لیگز کی میزبانی کے باعث یو اے ای کرکٹ بارڈ اور پاکستان کرکٹ بارڈ کے درمیان تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیئے گئے اپریال میں چیرمین نجم سیٹی نے نیجی خبرہ سان ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے یو اے ای کرکٹ حکام کو تنبیہ کی تھی کہ اگر اکتوبر اور مارچ کے درمیان دیگر ممالک کو لیگز منقت کرانے کی اجازت دی گئی تو پاکستان اپنی ہوم سیریز ملیشیا منتقل کر دے گا نجم سیٹی کے بیان سے یو اے ای کرکٹ بارڈ کے رویے میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آج جس نے دسمبر سے جنوری کے درمیان اپنی ٹی ٹونٹی لیگ کرانے کا اعلان کر دیا اور افغانستان کرکٹ بارڈ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں یو اے ای میں ٹی ٹونٹی لیگ کرائے گا جبکہ نومبر میں ٹی ٹین لیگ ہوگی پی سی بی ان تمام معاملات کو مدد نظر رکھتے ہوئے دوہزار انیس میں پوری پی ایس ایل پاکستان میں کرانے سے متعلق فرنچازز سے ممکنہ معاملات پر بات چیت کرے گا موسیقی